پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ بلانے پڑیں گے آپ جہاں سے بھی جس کو بلائیں گے اندر سے پی ٹی آئی نکلے گی یہی آواز آئے گی کیونکہ جو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بھی ہے تو اس کی بظاہر شاید ہمارے ساتھ سیاسی وبستگی نہ ہو لیکن اس کے دل کی دھڑکن بھی عمران خان کے ساتھ جڑی ہے کیونکہ جس کی شناخت پاکستان کے ساتھ ہے اس کی سوچ اور اس کی اپنی سروائیول پاکستان کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ جڑا جو ان دونوں کے درمیان بانڈ ہے اس کا نام پاکستان طریقہ انصاف ہے عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کونسی پارٹی حکومت چلاتی ہے یا چلائے گی وہ تو اپنے پانی بجلی گیس اور توانائیوں کے بل ادا کرتے ہیں مگر ان کی زندگی سے توانائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کی توانائیاں لوٹا سکتی ہے دیکھیں یہی وہ میزریز ہیں یہی وہ بیٹر ریالٹیز ہیں یہی وہ گیپ ہے بٹوین دی ایمپلیمنٹیشن اینڈ پالیسی میکر آپ کی پالیسیز جب سے پاکستان بنا آپ اس قوم کو حسین خواب دکھانے کے لیے ڈاکومنٹڈ پالیسیز ڈرافٹ کر کے ہر سال ایک بجٹ کی شکل میں قوم کے سامنے لاتے ہیں کوئی بھی حکومت ہے جب سے پاکستان بنا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے جہاں آپ کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے کیونکہ جو امپلیمنٹر ہے جو سٹیک ہولڈر ہے جو ڈائریکٹ سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس سسٹم کا وہ اس کا کنیکشن مسنگ ہے وہ سسٹم سے مائنس ہے تو یہی پاکستان طریقہ انصاف کی جہد و جہد ہے کہ جو ریل سٹیک ہولڈر ہے گراس روٹ لیول پہ عام پاکستانی اس کو شناخ دینی ہے جب آپ اس کو سسٹم میں حصہ دار بنائیں گے تو یہی سسٹم ورک کرے گا کام کرے گا ڈلیور کرے گا کیونکہ امپلیمنٹر آپ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا یہاں پالیسی میکر تو ہے امپلیمنٹر نہیں ہیں امپلیمنٹر یہ لوگ ہیں انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو آپ وہ تمام جو ضروریات زندگی ہیں عام انسان کی عام بندے کی انہوں نے حصہ دار بننا ہے تو وہ آپ کو نیچلی سطح پر ٹرانسفر ہوتی نظر آئیں گے شکریہ شکریہ